موسیقی نمشکار گورکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دن بار کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد گورکپور ورانسی راشتی راجمار کے کٹیا سیرہ ٹول پلازہ پر شنیوار کی بھور میں گھنے کوہرے کے بیچ ٹول کے ڈیوائیڈر سے پانچ گاڑیا جا ٹکرائے جس سے گاڑیا پوری طرح چھتی گرست ہو گئی سیوگ اچھا رہا کہ اس درگھٹنا میں لوگوں کو معمولی روپ سے چھوٹے آئی آپ کو بتا دیں گورکپور ورارسی راشتی راجمار کٹیا میں بنے گئے ٹول پلازہ کے گھنے کوہرے کے کارڑ شنیوار کی بھور میں تین چار بجے کے بیچ غازی پور سے ٹماٹر لات کر گورکپور منڈی جا رہی پک اپ UP 5280-1997 گھنے کوہرے کے کارڑ ڈیوائیڈر سے جا ٹکرائے جس سے ٹماٹر سڑکوں پر بکھر گئے اسی طوراں کورکپور سے گورکپور کی طرف جا رہے کار UP 5480-1997 بھی ڈیوائیڈر سے ٹکرائے گئے کار میں دو لوگ سوار تھے جو بوری طرح سے گھائل ہوئے ہیں جنہیں علاج کے لیے اسپطال بھیج دیا گیا ہے وہیں گورکپور سے کورکپور سے کورکپور کی طرف جا رہی بولینیو کار UP 33 ڈی بی 2440 بھی گھنے کوہرے کے کارڑ ڈیوائیڈر سے ٹکرائے گئے اس کے علاوہ گرامیڈ کے انصار دو اور انگاڑیاں بھی ٹکرائی تھیں جو کچھ دیر بعد وہاں سے چلی گئیں آسانی لوگوں ایوام راہگیروں کا کہنا ہے کہ رات میں ٹول پر لگی لائٹ بند کر دی گئی تھی جس سے ہائیوے پر چل رہی گاڑیوں کو گھنے کوہرے کے بیچ ٹول ڈیوائیڈر ہونے کا پتہ ہی نہیں چل پایا اور یہ درگھٹنا گھٹی تھوئی اس بات کو لے کر آج صبح راہگیروں اور انہی آئی کے لوگوں میں سے کافی نوک جھوک بھی ہوئی ریپرٹنگ کے گل بانے دون دیکھ گورکپور میں گلن ٹھٹرن کے ساتھ گھنے کوہرے کا پرکوب جاری ہے شنیوار کو کئی دلوں میں تاپمان پانچ ڈگری سے بھی نیچے پہنچ گیا موساوی بھا کے انصار ٹھنڈ اور کوہرے سے ابھی دو تین دن راحت ملنے کے آثار کم ہے آپ کو بتا دیں گوہرے کے ساتھ بھیشہ ٹھنڈ سے لوگ گھروں میں دپکے رہے برفیلی ہوا و گلن کی وجہ سے پردیش میں کڑاکے کی ٹھنڈ ابھی دو تین دن جاری رہے گی حالانکہ شنیوار کو پردیش کے کئی دلوں میں مدھیم سے تیز دھوپ نے تھوڑی راحت تو دی مگر سرد ہوا کی وجہ گورکپور مہانگر کو سوچ اور سندر بنائے رکھنے کے لیے نگر نگم کے دورہ لگاتار پریاس کیا جا رہا ہے اسی کو اور بہتر کرنے کے لیے مہاپور ڈاکٹر منگلے شیروازتو نے گورکپور جنپدواسیوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ دور ٹو دور کورا کلیکشن کرنے والی گاڑیوں اور صفائی کرمچاریوں کے ساتھ اچھا بے وہار کرتے ہوئے اپنے نگر چھیت کو سوچ اور سندر بنائے رکھنے میں مدد کریں اس دوران انہوں نے نگر نگم میں اسثیت آئی ٹی ایم ایس سینٹر سے ایک ویڈیو و پوسٹر بھی لانچ کیا جس میں یہ درشہ آیا گیا ہے کہ نگر چھیت کو کس طرح صاف اور سندر بنائے رکھا جا سکتا ہے اس حصر پر نگر آئیوک صحیت آنے لوگ موجود رہے سب سے پہلے میرا نام امیت انجن ہے میں مہراج بنچ کی دھرتی سے ہوں سب سے پہلے میرا نام حصہ امیت انجن ہے میں مہراج بنچ کی دھرتی سے ہوں مہراج بنچ کی دھرتی سے ہوں مہراج بنچ کی دھرتی سے ہوں نمستے بھئی آجی ممستے اور کھاسے ہو بھئی آئے بھئی آجی بھئی آجی کھوڑا آن آن آج آؤ آؤ مرکا آؤ آؤ ساپ کھوڑا دیتی یہ کوئی آنے کا سمائے تمہارا رکھا ہے کھوڑا لے کے جاؤ جاؤ لے کی سمیر سے پیچلے آتے ہیں سمیرم کر دیا اس سمیر میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے مہاپاور ڈاکٹر منگلے شیروازتو نے کہا ستک کارے کر رہا ہے سفائی کے اور ایک اچھے برگتی بھی دکھ رہی ہے شہر میں تو ایسے میں اس ویڈیو لانچ کے مادیم سے ہم ان لوگوں تک بھی اپنا سندیش پہنچاتے ہیں عام جن تک سبھی ہمارے گورکپور کے سممانت ناغرک بندوں تک یہ سندیش پہنچا رہے ہیں کہ جو ہے کس طرح سے نگن نگم کے ساتھ مل کر اپنے پورے شہر کو ایک صاف شہر سوسط شہر اور ہرہ بھرا شہر بنانے کی دشاں میں چلوہ تال تھانے کی پولیس ٹیم نے ہاپرادی شڑیان بنا کر لوٹ کی جھوٹی سوجنا دینے کے آروپ میں تین ابیوکتوں کو گریفتار کیا ہے گریفتار کیے گئے ابیوکتوں کے پاس سے دو لاکھ ستر ہزار آٹھ سو روپے نگت و گھٹنا میں پریوکت موٹر سائیکل و موبائل فون برامت کیا ہے گریفتار کیے گئے ابیوکتوں کی پہچان اس سمند میں میڈیا کرمیوں سے وارتہ کرتے ہوئے اس پی نار جیتین کمار شیل واسطہ نے بتایا کہ گریفتار کیے گئے ابیوکت رنجیت پاسوان دوارہ اپنے ساتھ ہوئے فرضی لوٹ کی سوچنا پولیس کو دی گئی تھی جس کی گہنتہ سے جاج کرنے پر سوچنا جھوٹی نکلی اس سمند میں چلوہ تال تھانے کے پولیس ٹیم نے تین آروپیوں کو گریفتار کر جیل بھیج دیا ہے اس سمند میں گورکپور نیوز سماداتہ سے بات کرتے ہوئے اس پی نار جیتین کمار شیل واسطہ نے کہا رنجیت پاسوان دوارہ سوچنا دی گئی کہ وہ جب پھریل آواز سے لوٹ رہا تھا پیکپ سے تاگادہ کر کے تو اس کے پاس جو روپیہ تھا وہ دو لاکھ ستترہ ایار روپیہ تین یوکون دوارہ جو موٹر ساکل سائے تھے لوٹ لیا گیا ہے اس سوچنا داد کال موقع میں آئے تھانا دندک شر چھتردگاری گھٹنا آرام سے سندید پرتیت ہو رہی تھی اور صرف بسترک پوستاش کی گئی تو دیرے سے اس نے فرمنا چرن قبول لیا اور بتایا ہاں سر میرے من میں چور آگیا تھا اس کی وجہ سے میں گھٹنا اپنے دوستوں کو ساتھ مل کر انجان دیئے اس سوچنا کے بعد اس کے دونا دوستوں کو بھی گرفتار کیا گیا ان کو پوستاش کی گئی اور سارا روپیہ دو لکھ ستر آزار روپیہ اور وہ بھائی جس کے دور ہی گھٹنا ہونا بتا جیتے ہیں سب بھرامت کر لیا گیا ہے صدر سانساد اویکشن نے ویدھان سوا گرامیڑ و ویدھان سوا شہر میں دیوار لیکھن ابھیان چلایا انہوں نے کہا دیش میں آج موڈی کی گارنٹی کو سبھی لوگ وشواس کر رہے ہیں اس لئے دیش کو پھر سے موڈی کی ضرورت ہے اور آج سبھی لوگ یہ سنکلپ لیں کہ پھر سے تیسری بار موڈی سرکار کو دیش میں بنائیں گے یہ بات ہے شنیوار کو صدر سانساد اویکشن شکلا نے شہر میں بھاجپا سرکار کے سمرتھن میں دیوار لیکھن کرتے سمجھ کہی اس دوران سانساد اویکشن شکلا نے مردہ پور منڈل کے سون میں ڈھول بجوہ چورہا پر لوگوں کو سمبودیت کرتے ہوئے سانساد اویکشن شکلا نے کہا کہ بھارت سرکار شچھا کے پرتی سجگ اور گمبیر ہے اور بھارت نوجوانوں کا دیش ہے یواؤں کے بل پر ہی بھارت دوہزار ستائیس میں دنیا کی تیسری ارثوے وسطہ کے ساتھ ہی بہت جل یواؤں کے بل پر ہی وکسیت راشت بنے گا بھارت سرکار سبھی چھیتروں میں بھارت کو وکسیت کرنے کی یوجنہ بنائی ہے پردھان منتری نریند موڈی نرنتر بھارت کو ابھین چھیتروں میں بنانے کی یوجنہ میں لگے ہوئے ہیں اور ایسے ہی یدی ملتا رہا تو جلد ہی بھارت وکسیت راشت کی شریڑی میں کھڑا ہو جائے گا تارا منڈل میں آیوجیت دیوار لیکھن کارکرم میں یواؤں نے بڑھ چڑھ کر بھاگیداری نبھائی یواؤں کو سمبودیت کرتے ہوئے صدر سانسد نے کہا کہ بھارت سرکار اور وشش روپ سے اتر پردیش سرکار مہیلہ شچھا کی طرف وشش دھیان دے رہی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ٹیبلٹ سمارٹ فون وطرر کے ساتھ ہی انیک لابکاری یوجنہوں کے انترگت مہیلہوں کو راشت کی مکدھارہ سے جوڑنے کا پریاس کر رہی ہے نمو ایپ سے یواؤں کو جوڑ کر ان کی سب سے بڑی سمسیاں کو بھاچپا اس بار اپنے گوشرا پتر میں جوڑنے جا رہی ہے یہ سب موڈی کے نیتری طوالی بھاچپا سرکار میں ہی سمبھاؤ ہو سکتا ہے یواؤں سے کہا کہ اس بار ایک ساتھ سبھی کو زور لگا کر کین میں موڈی کی تیسری بار سرکار بنانے کی ضرورت ہے اس احسر پر امیتیشور پانڈے وشش گپتہ رام للیت پاسوان حری پانڈے مادھومڑی ترپاٹھی شیشنات یادو ستیش یادو سمن مشرا گائتری مشرا سدانند پاسوان مکیش چودھری دیوین دھر دوبے پنکچ کمار پانڈے رام مکیش چودھری برجیش نشا سہیت آنے لوگ موجود ایمس تھانا ادھیش سنجے کمار سنگھ کی ادھیشتہ میں تھانا سمادھان دیوست کا ایوجن کیا گیا اس دوران تھانا ادھیش سنجے کمار سنگھ نے تھانا سمادھان دیوست میں آئے سبھی ناغریکوں سے ایک ایک کر ان کی سمسیوں کو سنا جس سے ادھیک تر ماملے بھومی بیواز سے سمبندیت آئے تھے اس کے علاوہ کچھ ماملے دھوکہ دھڑی سے سمبندیت آئے تھے انہوں نے سماسیوں کے نستارڑ کے لیے سمبندیت ادھیکاریوں کو اوشک دشا نردیش دیئے کمار سوالی پارٹی کے پچھرا ورگ پرکوشت کے پردیش ادھیش و پور منتری راج پال کشف کے ادھیشتہ میں رام نگر کڑ جہاں میں پی ڈیے جن پنچائد کارکرم کا آئیوجن کیا گیا اس کے سمبند میں سبھا کے پچھرا ورگ پرکوشت کے پردیش ادھیش راج پال کشف نے بتایا کہ راشتری ادھیش اکلیت شادہوں کے اندھیش پر گرطن دیوست سے پی ڈیے پکھوڑا کا آئیوجن کیا جا رہا ہے میں مہاراج گھن دیوریہ سدھارت نگر کشی نگر ہوتے ہوئے گورکپور آیا ہوں اور پی ڈیے پکھوڑا کے مادھیم سے سمہ سوستر پردیش کے سبھی ویدھان سباؤں میں بیٹھک کر کے پی ڈیے کو جیتانے کا کام کریں گے اس بار ہم لوگ سبھا چناؤں میں اسی سیڑ جیتیں گے اس اوثر پر سپھا کے پورزیلا ادھیش نگینا پرساس سانی سپھا نیتریز کاجل نشاد امرید نشاد چنچرہ نشاد سہیت آنے لوگ موجود رہے اس سمند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سپھا کے پچھا ورک پرکوشت کے پردیش ادھیش راجپال کشیپ نے کہا سماجبادی پارٹی کے راشتری ادھیش مانی شریعہ اکھلیش یادو جی کے نیدیش پہ یہ 26 جنوری گرطن دیباس دن سے پی ڈیے پکھوڑا منایا جا رہا جس کے تحت آج میں گورکپور میں آیا ہوں میں کشی نگر مہاراج گنج اور سیدھار نگر اور دیباریہ ہو کے آج میں یہاں کشی نگر اس میں گورکپور میں ہوں اور یہ پی ڈیے پکھوڑے کے مادیم سے پورے پی ڈیے پکھوڑے کے مادیم سے سمسط بیدھان سماؤں میں اتر پردیش کی اور سمسط نگر پنچائن نگر پالی کا بلاک اسطر اور بھوت لیویل تک شیکٹر شیکٹروں تک یہ بیٹھ کے کر کے پی ڈیے پکھوڑے کے مادیم سے اور سبھی نیتہ مل کے اسی کے تحت آج گورکپور میں یہ کارکم چلنا دیکھ رہے ہیں کس طریقے کا جنسہ علاب ہے گورکپور میں کس طریقے کا جنسہ علاب ہے میں صبح سے چلا ہوں جگہ جگہ لوگ راستے میں کھڑے ہیں جہ گورکپور ہی نہیں اسی کی اسیو لوگ سمائے ماننی اکھلیش چادو جی کے نیتت میں گٹواندھن میں جیتنے کا کام کیا جائے گا اور گورکپور میں ہی اتیاز لکھے گا سماجبادی پارٹی نے جیت حاصل کی تھی اسی طریقے سے پورے گورکپور میں سبھی سیٹے جیتنے کا کام موکھے منتری یوگی آدیتنات کا آیودھیا میں رام مندری کی پرارپرتشتہ کے بعد گورکپور میں پرثم آگمر پر ناغرین کو کے دوارہ 1994 پر پھول مولاؤں سے بھاوی سواگت کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ رام مندری بنانے میں گورکپیٹھ کی اہم بھومی کا رہی ہے گورکپیٹھا دشور اتر پردیش کے موکھ منتری یوگی آدیتنات کے گروہ برحملین مہانتا ویدنات رام مندری آندولن کے ادھیاش تھے ان کے نیتریت میں رام مندری کی لڑائی لڑی گئی تھی ان کے برحملین ہونے کے بعد گورکپور بہت خوش ہے جس کو دیکھتے ہوئے گورکش پیٹھا دشور و موکھ منتری یوگی آدیتنات کے جنپد میں پرثم آگمن پر انیس جگہوں پر پھول مولاؤں سے بھاوی سواگت کیا گیا موکھ منتری کا قافلہ ائرپورٹ سے نکل کر جب نندہ نگر پہنچا تو سیکڑوں ناغریکوں کے دوارہ پش پورشہ کر موکھ منتری کا سواگت کیا گیا اور جی شری رام کے نعرے لگائے گئے جس پر موکھ منتری نے اپنا ہاتھ ہلا کر ناغریکوں کو ابھیوادن سویکار کیا اپنے پردیش کے موکھیا کا سواگت کر کے سبھی ناغریک بہت خوش نظر آئے بہت خوش نظر آئے سبھی ناغریک اس سامنے گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے جھرنا ٹولا وارڈ کے پارشت پرندی رامنات نشاد نے کہا کارکرم تو پورا بیسو جانتا ہے آج پورے بیسو کو معلوم ہے کہ پربوسیر رام ہمارے جدھیا میں بیراج مان ہو چکے ہیں پان سو سالوں سے ہم لوگ انتجار کر رہے تھے اس دنیر کا اور آج پربوسیر رام ہمارے جدھیا میں بیراج مان ہو گیا ہے آج مانو کی رام راج جا آ گیا ہے ہمارے اس رام راج کو اصطابط کرنے کے لیے ہمارے صوبے کے مکمتری یوگی یادیتناز مہراج جی اور دیش کے پانس منتری موڈی جی کا اہم بھونکہ رہی ہے ہم سبھی ہم سبھی دیشواسی یوگی جی اور موڈی جی کو بہت بہت دھنیواز دیتے ہیں کہ انہوں نے آج ہمارے پورے بھارت میں رام راج سابط کیا ہے آج یوگی جی مہراج جی ہمارے صوبے کے مکمتری یوگی یادیتناز مہراج جی پرثم آج دیا میں جب رام لالا جی آئے ہیں اس کے بعد پرثم ان کی آگمان ہو رہی ہے انہی کے سواگت کے لیے ہمارے گرام واسی ہمارے پورے گورک پور کے لوگ اپنے پلکوں کو بیشا کر کے پربوسی رام کی طرح یوگی یادیتناز مہراج جی کا سواگت کرنے کے لیے جگہ جگہ پہ نیرد کر رہے ہیں اور ان کے سواگت میں پھوروں کو بیشا کر کے نر ناری سبھی لوگ ان کا سواگت کرنے کے لیے آتور ہے جائے جائے سیر رام رام نیشات پارشت مست نیتی وار ڈمار اٹھار جھتنا ڈولا کھڑا کھڑا گورک